یوم آئیوہ المجرمون ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو تو پھر کوئی حال نہ ہوگا آہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے کسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچالو ہائے ہمیں بچالو وہ کتنے مردوں ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو کسیٹ رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچالو ہائے ہمیں بچالو تو اس وقت اللہ کہے گا میرے بندے یہ چند آسو دنیا میں بہا لے تھا جو آج تو کر رہا ہے تو ہائیاں دے رہا ہے یہ تو دنیا میں دے لے تھا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیر تھا تجھے بتانے والے بھی آئے تھے تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے لیکن تو تو مزاق اڑاتا رہا تو تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا آج دیکھ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی گلندیوں کا سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا یہ کامیابی خوش کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر لگا دے گا یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میری عزیز المغرب کی تحضیب کا اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے اور سوائے کچھل کود کے کھیل کود کے اور زندگی کا کچھ کوئی منزل نہیں رہی میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل تے کرو پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح ہو یہ شام یہ دن یہ رات یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہا لے جا رہے ہیں میرا سفر کدھر کا ہے میں کہاں جا رہی ہوں میری آخری منزل کیا ہے تو اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناو میرے آپ کے نبی نے فرمایا سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے جو عزت اور دولت کو کٹھا کرے سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامن تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جو اس سے ہٹ جائے گا وہ حالہ کو برباد ہے جو مائیوہ المجرمون ان کو علاق کردو